ہی فرنس میں ہوں جیسن روی ستھے اور سنیما کی آواز اور سمری آف سنیما میں آپ کا ایک بار پھر سواگت کرتا ہوں فرنس جیسا کہ ہم نے دیکھا سال 2022 بولی ووڈ کے لئے کافی آیوریج رہا کئی بڑی فلم آیوریج گئیں اور کچھ ہی فلموں نے سنیما گھروں میں اور OTT پلاتفارمز پر اپنا کمال دکھایا تو آئیے آج بات کرتے ہیں ہم ان ٹاپ بلوک بسٹر موویز کی جن پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے 2023 میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فلم پتھان کی پتھان 2023 کی بگ بلوک بسٹر ایکشن مووی ثابت ہونے والی ہے اس فلم میں شارک خان دیپکا پادکون اور جان ابراہیم نظر آئیں گے شارک خان اس فلم میں فلم میں فلموائنٹ رو ایجنٹ کا کردار میں دکھائی دینے والے ہیں ریلیز ڈیٹ ہے 25 جنوری 2023 بکنی کانٹروورسی اور بیشنم رنگ سانگ میں دیپکا دوارہ پہنے گئے سیفران رنگ کے کپڑوں کو لے کر ہو رہی کانٹروورسیز کے چلتے دیکھتے ہیں یہ فلم کتنی پسند آتی ہے لوگوں کو we think this will still be a big hit نمبر دو پہ ہے اجے دیوگن کی بھولا ایک قیدی دس سال کی سجا کاٹنے کے بعد اپنی بیٹی سے ملنے جاتا ہے پر اسے راستے میں ہی واپس ارسٹ کر لیا جاتا ہے کیوں یہاں سے بھولا کی کہانی شروع ہوتی ہے فلم میں آپ کو اجے دیوگن خطرناک گسیلے بھولا کی لیڈ رول میں دکھائی دیں گے ساتھ ہی فلم میں ان کی فیوریٹ تبو بھی نظر آئیں گی جنر وائز یہ ایک ایکشن ڈراما فلم ہے ریلیز ڈیٹ ہے 30 مارچ 2023 یہ ساؤت کی ہٹ فلم کیتھی کی ریمیک ہے پر اس میں اجے دیوگن جو کی اس فلم کے ڈریکٹر بھی ہیں انہوں نے ایکشن سیکوینسز بہت بڑے کر دی ہیں ہمیں لگتا ہے یہ فلم ایکشن اور بچی پتا کے ایموشنز کی وجہ سے زوردار ہٹ ہونے والی ہے پھر آتے ہیں شاروق خان کی دوسری فلم اس سال جس کا نام ہے جوان یہ بھی ایک بلوک بسٹر ایکشن مووی ہوگی اس فلم میں ٹولی ووڈ کے سپر سٹار ویجے سیتو پتی بھی ہوں گے جو کی فلم میں مین ویلن کا رول نمہ رہے ہیں ساتھ ہی نیانتارہ ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے روپ میں ہوں گی اور ساؤت کے سپر سٹار تھلپتی ویجے بھی کیمیو رول میں نظر آ سکتے ہیں یعنی فلم بولی ووڈ اور ٹولی ووڈ کا باکس آفیس دونوں کو کھینچے گی اس فلم میں شاروک کان آپ کو ڈبل رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس مووی کے پوسٹر سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایک ایکشن تھرلر مووی ہے مووی کے ڈریکٹر ہے اٹلی جو کی ساؤت میں ایکشن فلم کے لئے بہت فیمس ہیں ریلیز ڈیٹ ہے فلم کی 2nd جون 2023 پھر آتے ہیں دوستوں ہم سلار پہ پربھاس سٹارر سلار کے جی افرینچائز اور کنتارہ سے بھی بڑی ہٹ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے ساتھ ہی فلم میں دکھائی دیں گے پرتیوراج سکومارن، شوتی حسن اور جگپاتی بابو فلم کے رائٹر اور ڈریکٹر ہیں پرشانت نیل فلم کی سٹوری کچھ اس طرح بیزڈ ہے کہ ایک گینگ لیڈر اپنے مرنے والے دوست سے کیا گیا وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اوپوزٹ گینگ سے بھڑ جاتا ہے اس فلم میں آپ کو دھماکے دار ایکشن بھی دیکھنے کو ملے گا تو سیٹ کی پیٹی باندھ کے رکھئے ریلیز ڈیٹ ہے اس فلم کی سپٹیمبر اٹھائیس دو ہزار تیج فانیلی فلم ڈنکی جی ہاں ڈنکی جس کا مطلب ہے فلائٹ یعنی illegal طریقے سے دوسری کنٹری میں جانا اس فلم میں ایک بار پھر شاروک خان دکھیں گے ساتھ ہی میں تاپسی پننوں اور ڈریکٹر ہیں فلم کے راجکمار ہیرانی ڈنکی ایک پنجابی لڑکے پر بیسٹ کہانی ہے جو انڈیا سے کینیڈا کی ایڈونچرس جرنی کرتا ہے یہ مووی نیو کونسپ پر بیسٹ ہے اور راجو ہیرانی کی فلم ہے تو ہنسی مزاک کے ساتھ ایک میسیج بھی آپ کو ضرور دے گی ریلیز ڈیٹ ہے اس فلم کی 22 دسمبر 2023 سو ویل فرنڈز یہ تا بولیوڈ کی پانچ اپکمنگ فلم کا انالیسز جو ہمارا پارٹ ون ہے پارٹ 2 یعنی ہمارا اسی سیریز کا دوسرا پارٹ بھی جلد ہی آپ کو ملے گا جس میں ہم بولیوڈ کی پانچ اپکمنگ بک سیکویلز کو بتائیں گے جس میں پشپا 2 بھی ہے تو نوٹیفکیشن بیل دبائی ہے تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی سو فرنڈز کیسا لگا آپ کو یہ والا ریویو ہمیں آپ بتائیے گا کوئی فلم ہم نے اگر چھوڑ دیئے تو ہمیں اسے کومنٹس میں بتائیں ہم اس کو اپنے اگلے ریویو کے اندر انکلوٹ کریں گے اب تک اگر آپ نے لائک سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل دبا دی ہے تو بڑیا گاڈ بلیس یو اور نہیں کیا ہے تو دبا دیں اور موڈ نہیں ہے تو بھی گاڈ بلیس یو تو اس ویڈیو کو اپنے سینیما کریزی فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں فلال کے لیے میں جیسن رویی ویدہ لیتا ہوں تھانکیو شکریہ اور جائہند